دیرے دیرے ایسے حالات پیدا ہوئے ایک ادھر پچھلے چند سالوں میں کہ جماعت کے لوگوں میں دوریاں پیدا ہونے لگیں دلوں میں کینے پیدا ہونے لگے ایک دوسرے کے مخالف جذبات بھڑکنے لگے اور رائے کا اختلاف ناقابل برداشت ہونے لگا جس کے نتیجے میں جماعت کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک وہ ٹکڑا جس کا مرکز نظام الدین سے تعلق ہے ایک وہ ٹکڑا جس کو شورائی جماعت کہا جاتا ہے کہ ان کا اسرار یہ رہا کہ شورا ہونا چاہیے بہر آئی یہ واقعہ پیش آیا اور ضرورت ہر وقت ہے اللہ کا یہی حکم ہے نبی کا یہی حکم ہے یہ فرق واریت ختم ہو یہ ٹکڑے نرہیں اور سب وعتصموا بحبل اللہ جمیعا ذات بن جائیں آج اس صورتحال میں جب کورونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے ایک عذاب الہی ہے جس نے دہلا کے رکھ دیا ہے اور کتنی اموات ہو رہی ہیں اس موقع پر بھی کیا دونوں جماعتوں میں اتحاد نہیں ہوگا کیا مسیبتوں میں جب دشمن دشمن سے مل رہا ہے اور جب پارٹیوں کے اختلافات رک گئے ہیں دنیا کی بڑی طاقتوں کے اختلافات قتم ہو گئے ہیں چین اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد چاہ رہے ہیں جب یہ صورتحال ہو تو کیا یہ دو جماعتیں آپ اس میں جڑیں گی نہیں یہ اپنی خانہ جنگی قائم رکھیں گی کیسی عجیب بات ہے کہ ایسی صورتحال میں جب مرکز نہیں تملیہ جماعت نشانے پر ہیں اور اس کے ذریعے سے اسلام نشانے پر ہیں مسلمان نشانے پر ہیں آج جو بات کہی جا رہی ہے خاص طور پر چینلز پر کہی جا رہی ہے اخبارات میں کہی جا رہی ہے اس سے جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ پوری ملت کو نقصان پہنچ رہا ہے ان تمام لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے جو جماعت کے کام سے دین کے کام سے عبادت کے کام سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے کام سے جڑے ہوئے ہیں سبردست نقصان پہنچ رہا ہے باہر سے آنے والوں کو نقصان یہاں پر جو ان کا استقبال کرتے تھے ان کو نقصان اور موضوع یہ کہ قانون کی خلاف ورزی جماعت کر رہی ہے صرف قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہی ہے بلکہ بات یوں کہی جا رہی ہے کہ اس کی طرف سے ذاتیاں ہو رہی ہیں بد اخلاق بد تہذید بے عدب اور ظالم قسم کے لوگوں کی جماعت ہو یہ تصویر ہے کہ وہ ڈاکٹروں پر تھوک رہے ہیں وہ کہیں پتھر مار رہے ہیں لائے رہے کہ کوئی نیجی مدلس میں یہ کہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ بات کہی جا سکتی ہے اس میں مبالغہ آرائی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے اور ایک خاص ٹارگٹنگ بھی ہے یہ سب سے ہی کوئی اگر یہ آپس میں کہہ کر اپنے کو خوش کر لے تو وہ خوش ہو سکتا ہے طفل تسلیوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور جو لوگ شورا سے تعلق رکھتے ہیں جو کٹ گئے الگ ہو گئے مرکز سے جدا ہو گئے یا مرکز سے انہیں جدا کر دیا گیا وہ تماشا دیکھتے رہے تماشبین بنے کہ مسئیبت جو آئی ہے وہ مولانا ساتھ پر آئی ہے وہ کرنٹائن میں ہیں یا لوگوں سے فرار اختیار کی ہوئے ہیں ان کو بھگوڑا کہا جا رہا ہے ان کو ذاتی کرنے والا کہا جا رہا ہے سارے اعتراضات کی بوچار ان پر ہے تو اگر دوسرے لوگ اس لیے خاموش بیٹے ہیں کہ جو ان کے مخالف تھے اور جنہوں نے ان پر گویا کہ ان کے نقطہ نظر سے ذاتی کی اب ان پر مصیبت آئی ہے تو یہ کسی طرح جائز نہیں ہوگا اور یہ بہت بڑی بھول ہوگی اور اس کے نقصانات پوری ملت کو جماعت کو تو پہنچیں گے پوری جماعت کو پہنچیں گے اور بیرون ملک سے تعلقات کو پہنچیں گے اس لیے کسی طرح جائز نہیں ہے کہ لوگ خاموش بیٹھیں اس لیے میری درخواست ہے معنی آمدلات صاحب سے میری درخواست ہے معنی ابراہیم صاحب سے میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے جو گجرات میں ہیں کرناٹک میں ہیں جناب فاروق صاحب اور وغیرہ وغیرہ اس وقت ان کو چاہیے کہ معنی سعج سے اختلافات ختم کریں وغیرہ سعج کو چاہیے کہ ان سے اختلافات ختم کریں سب مل کر متعد ہو کر جماعت کو اسلام کو دین کو ملت کو بچانے کے لیے کاندھے سے کاندھا ملا لیں دل سے دل ملا لیں دماغ سے دماغ ملا لیں اور وہ سب حضرات یہ سمجھیں مرکز ہمارا ہے یہ نہیں کہ صرف فیض الہی مسجد ہمارے لیے ہے اس بات کو بھول جائیں اور جناب معاویہ کی طرح وہ کہیں وہ کہیں جیسے انہوں نے کہا تھا اوہ رومی کتے تو میرا یہ کہنا ہے کہ کہیں مولانا آمد لات بھی کہیں اور مولانا ابراہیم اور ان کے دیگر ساتھی کہیں کہ وہ میڈیا کے کتوں یاد رکھو کہ اگر تم نے ہماری صفوں کو توڑنا چاہا ہمیں بدنام کرنا چاہا تم نے اگر چاہا کہ تم ہمیں زلیل کر دو اور تم ملک میں خانہ جنگی کے کیفیت پیدا کرو تو یاد رکھنا کہ ہم سی سا پلائی ہوئی دیوار ہیں ہماری صفوں میں کوئی درار نہیں ہے ہم سب ایک ہیں یک جان دو قالب ہیں یہ بات اس وقت پوری قوت کے ساتھ سامنے آنی چاہیے میں آجزانہ درخواست کر رہا ہوں میں ملتمیسانہ طور پر عرض کر رہا ہوں بار بار میں دورا چکا ہوں مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ موقف اختیار نہ کیا گیا اور اگر ہمارے مدرگ پھر مرکز واپس نہ آئے اگر خدا نہ خواستہ مولانا صاحب پر ایسے چارجز لگا دئیے گئے کہ ان کے لئے کام کرنے میں کچھ دشواریاں ہوئیں تو مرکز سب کا ہے پوری ملت کا ہے تمام مسلمانوں کا ہے اس لئے میں کہوں گا مولانا احمد لات سے مولانا ابراہیم سے کہ آپ بھاگتے ہوئے مرکز آئیے اب یہ ظاہر ہے لکڈاؤن ہے لیکن لکڈاؤن ختم ہوگا آپ مرکز آئیے مرکز کو سمالیے اس لئے نہیں کہ آپ غالب آگئے ہیں بلکہ اس لئے کہ معنی ساتھ کو اس کی ضرورت ہے علماء کو ضرورت ہے ملت کو ضرورت ہے اور آپ کام کو سنبھالیے اور ساتھ ساتھ یہ کہیے کہ جہاں پر ضرورت تھی طبی ہدایات پر عمل کی حکومتی ہدایات پر عمل کی تو ہم نے وہ عمل کیا اور اس لئے میں جانتا ہوں کہ مسائل انشاءاللہ دیر سویر حل ہوں گے اور جو جو جھوٹے مفتری جو مکر و فریب کے بنے ہوئے لوگ اپنی گندی زبانوں سے اس وقت حق کے خلاف دین کے خلاف ملت کے خلاف بات کر رہے ہیں فلا نے یہ کیا میرا یہ کہنا ہے کہ جس نے تھوکا کسی کے اوپر اس کو سب کے سامنے لایا جائے یہ ثبوت کے ساتھ کہ واقعی یہ وقت اس نے کیا جس نے کسی کو ڈیلہ مارا اس کو سب کے سامنے لایا جائے دکھایا جائے کہ یہ ہے وہ شک کوئی بات مجمل اور مبہم اور صرف بدنام کرنے کے لئے نہیں چلنے دی جائے گی وہ ان افراد کو لایا جائے پھر اس کے بعد اگر ثابت ہو جاتا ہے عدالت میں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی ذاتی ہوئی ہے تو جو فیصلہ عدالت کرے گی ان کے خلاف وہ فیصلہ قانونی ہوگا دستوری ہوگا درست ہوگا لیکن صرف ایک آدھ دو چار واقعات کا تذکرہ کر کے کوشش یہ کرنا کہ نوے سال سے جس جماعت نے لاکھوں انسانوں کو گندی اور ناپاک زندگی سے نکال کر تقوی اور طہارت کی زندگی عطا کی اور بگڑے ہوئے ماحول سے نکال کر مسجدوں کے روحانی دینی اور ایمانی ماحول میں منتقل کیا اس کو نشانہ اور ٹارگٹ بنا کر کام کو اس ملت کے کام کو دعوت کے کام کو ایمانیات کے کام کو نقصان پہنچایا جائے ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس معاملے میں پوری ملت متفق ہے میں نے مولانا توقیر ریزا صاحب کا بیان سنا میں نے فلح شیخ قادری کا بیان سنا میں نے سنا کہ ان سب نے اتحاد کا اظہار کیا اس موقع پر انہوں نے آپس کے اختلافات کو موقع نہیں دیا اور میں مولانا ارشد مدنی صاحب کبھی بہت شکر گزار ہوں میں کیا پوری ملت شکر گزار ہے کہ انہوں نے جو چینلز جھوٹ بول رہے ہیں اور گندے اعتراضات کر رہے ہیں ان کے خلاف عدالت میں چارہ جوئی کی کوشش فرمائی اور اس کا اظہار کیا اعلان کیا اور باوجود اس کے کہ دیوبند کو مولانا ساحس سے اختلافات ہوئے اور فکت فتوہ بھی ہوا مولانا رہا شیخ صاحب کو بھی اختلاف ہوا لیکن تمام اختلافات کو فراموش کر کر اس وقت دیوبند ہو یا ندوہ ہو یا مظاہر ہو یا علماء ہو اور یہاں تک کے جو بریلوی کہلاتے ہیں دیوبندی کہلاتے ہیں اور دیگر حلقوں کے سب اس وقت پورے اتفاق کے ساتھ اس محاص پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ملت کو اور امت کو اور دعوت کو اور دین کی تبلیغ کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے اور جو باتیں غلط ہیں سو غلط ہیں اگر غلطی بھی کسی سے ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح ہونی ہے اس غلطی کی تشہیر کر کے سب بدنام کر کے دلوں کی بھڑاس نکالنا اور جو ایجنڈے ہیں خفیہ ایجنڈے ہیں جو پڑھنے لکھے لوگوں کو معلوم ہیں ان کی طرف لے کر جانا اور ملک میں افراتفری اور بد امنی اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنا یہ سب سے بدترین جرم ہے اگر چار لوگوں نے جرم کیا ہے تو اس کو چار ہزار اور چار لاکھ اور چار کروڑ پر مسلک کرنا یہ ایسی ایسی گندی بدترین بدنیتی ہے اور یہ وہ کام ہے جو بچھو اور سام اور بھیڑیے کرتے ہیں لہذا اس سے اپنے کو بچانے کے لیے اور پوری ملت کیا بلکہ پوری انسانیت کو بچانے کے لیے ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کو امن و امان کا گہورہ بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ سارے لوگ سامنے آئیں مولانا سعج صاحب مولانا احمد الارڈ صاحب مولانا ابراہیم صاحب اعلان کریں کہ وہ سب ایک ہیں اور وہ ایک محاص پر ہیں ایک اسٹیج پر ہیں اور مرکز سب کا ہے اس لیے جو اختلافات تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں اب اس وقت مسئلہ پوری ملت کا ہے پوری امت کا ہے اور پوری جماعت کا ہے اور دین کے کام کا ہے لہذا جب جس اللہ نے آخری نبی کو بھیجا اسی لیے یہ پوری دنیا کے سامنے حق کو پیش کریں دعوت کو پیش کریں ان کی دعوت کو ایک کھلتے میں محدود کر کے پھر ایک جماعت میں محدود کر کے اور پھر ایسے آلات پیدا ہو گئے کہ اب بدنامی سب ان کے لیے مخصوص طور پر سامنے لائیں جا رہی ہے یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے اس لیے میری درخواست ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے کسی مسئیبت نے اگر ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دیا تو مسئیبت بھی ہمارے لیے نعمت بن سکتی ہے اور ہماری سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہم زحمتوں کو رحمتوں سے بدل دیں اور ہم کسی مسئیبت سے عبرت حاصل کریں فائدہ حاصل کریں اس کو مصبت رخ پر لے کر چلیں تو یہ ایک بڑا کام ہوگا بس اس وقت میں یہ پیغام دے رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ اس کا کوئی اچھا و مصبت جواب ملے گا انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ